فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں ہتا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں اسٹو اور یہ اتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کی فیملی کے سارے ہی ممبرز انگلیاں چار جائیں گے یہ اتنا لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پورا یقین ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم اسٹو کیس طرح سے بنائیں گے تو یہاں میں نے دو کپ آئل لیا تھا آئل جیسے ہی گرم ہو گیا اس میں میں نے ایک پاؤ پیاس ہے جسے میں نے رفلی کاٹ کے ڈال دیا تھا پیاس جیسے ہی سوفٹ ہوئی میں نے اس میں ایک کلو گوشت ہے یہ شامل کر دیا اور چورے کی آنچ ہماری یہاں پہ درمیانی ہیں ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے فائیو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ گوشت کی جو اسمیل ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اور گوشت اچھے سے فرائی ہو جائے اب یہاں پہ ہم کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ شامل کر دیں گے تو چار پانچ تیز پتے ہیں چار دالچینی کے ٹکڑے ہیں چار ہم نے یہاں پر بڑی الائچیاں لی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے چھ ساتھ لونگیں ہیں اور پندرہ ہم نے یہاں پر کالی مرچے ہیں جو شامل کی ہیں اب ہم مزید سپائسیز اپنے اسٹو میں شامل کریں گے جو ہمارے اسٹو کو اور بھی زیادہ ذائقے دار بنائیں گے تو میں نے یہاں پر ون ٹیبر سپون زیرہ پاودر ہے ٹو ٹیبر سپون کٹی ہوئی مرچ ہے ٹو ٹی سپون لال مرچ پاودر ہے نمک ہسپے ذائقہ ہسپے ضرورت ہے ون ٹیبر سپون سوف ون ٹیبر سپون سابود دھنیا ان دونوں چیزوں کو میں نے دردرہ کوٹ کے شامل کیا ہے ایک پاؤ ٹامارٹر ہیں آدھا کپ پانی شامل کر کے اچھے سے مکس کیا اب پھر میں نے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے پریشر کوکر کو کور کر کے پہلے تیز آنچ پر پکایا اور جب گوش پکنے لگا پھر میں نے آنچ کو ہلکا کر دیا تھا اور میں نے گوش گل جانے تک پکایا ہے تو گوش گل جانے کے بعد میں نے چورے کو بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اب دیکھیں میں مزید اس کی بھنائی کر رہی ہوں سمپل ہمیں یہاں پر گوش کو گلانا ہے اور میں یہاں پر ٹائم کی کمی کی وجہ سے پریشر کوکر کا یوز کر رہی ہوں آپ اسے چاہیں تو بغیر پریشر کوکر کے بھی بنا سکتے اب میں نے یہاں پر دردری کٹی ہوئی ہری مرچ اور تھوڑا سہارا دھنیا ہے وہ شامل کیا ہے میں یہاں اس کی اچھی سی بھنائی کر لوں گی جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کی بھنائی کریں گے اب یہاں دیکھیں آئل جو ہے سیپریٹ ہونے لگا ہے میں نے بہت اچھے سے اسٹو کو بھون لیا ہے اب میں یہاں پر چھ ساتھ موٹی ہری مرچیں ہیں یہ شامل کر دوں گی چیرہ لگا کے ہاف ٹی سپون کرم مسالہ پاورٹر فور ٹی بل سپون پانی شامل کر کے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے ہلکی آنچ پر پکائیں گے چار منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے چولے کو بن کر دیا تھا اور اب دیکھیں یہاں پر ہمارا بہت ہی شاندار سا اسٹو بن کے تیار ہے یہ بہت سیمپل ریسیپی ہے اگر ذائقے کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے چینل پر وزیٹ کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیس ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی پیل آئیکن پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوریفیکشن آپ کو بروقت دیکھنے کے لئے ملے اور یہ بلکل فری ہے فرنڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے کرن فاطمہ کو اللہ حافظ